آج میری سہاک رات تھی اور میں بہت زیادہ خوش تھا اس بات سے بھی کیونکہ میں نے سنا تھا میری بیوی بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے میں نے اپنی بیوی کی صرف تصویر دیکھی تھی کیونکہ میری ماں کا کہنا تھا کہ تم لوگوں نے ساری رسم و روایات کو پیچھے چھوڑ دیا اور وہ تصویر دکھانے کے حق میں بھی نہیں تھی لیکن پھر بھی انہوں نے میری بات مان لی اور مجھے تصویر دکھا دی تصویر بھی ایسی تھی کہ شاید میری بیوی کی بہت پرانی تصویر تھی لیکن دیکھ کر پتہ لگ رہا تھا کہ وہ بہت ہی حسین ہے میں بہت خوش تھا اپنے کمرے میں خوشی خوشی جا رہا تھا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو کے سامنے کا منظر دیکھ کر قدم و تلی سمین نکل گئی کیونکہ میری بیوی کمرے میں نہیں تھی یہ بھی سوچ سکتا تھا کہ شاید کمرے میں نہیں تو باتروم میں ہوگی یا پھر بیلکنی میں کھڑی ہوگی میرا گھر بہت بڑا تھا لیکن سامنے صرف اتنا منظر نہیں نظر آ رہا تھا کہ میری بیوی خائب تھی بلکہ میری بیوی کے کپڑے پڑے تھے اس کا عروسی جوڑا اور ان کپڑوں پر مجھے خط پڑا ملا میرے ہاتھ پوری طرح کانپ رہے تھے کیونکہ میں سمجھ گیا تھا کہ میرے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے آج کل ویسے بھی ایسی باتیں سننے میں بہت آ رہی تھی دو ہفتے پہلے میرے ایک دوست کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا لڑکی والوں نے شادی سے پہلے ان سے بہت زیادہ سمان پھی لیا سونا بھی لے لیا اور بعد میں لڑکی اس کو دو دن بعد چھوڑ کر چلی گئی خیر اس کی بیوی دو دن بعد گئی تھی میری بیوی تو ابھی مجھے چھوڑ کر بھاگ گئی تھی میں نے خط اٹھایا تو اس میں صرف اتنا ہی لکھا تھا کہ میں تمہیں چھوڑ کر جا رہی ہوں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تم طلاق نامہ میری گھر پھیجوا دینا جب بعد طلاق نامہ پھیجنے تک آ گئی تھی تو میں تو فوراں اس کے گھر چلا گیا اور وہاں جا کے واویلہ مچانے کی خاطر دروازے پر زور سے دستک دی تو قدموں تلی زمین نکل گئی کیونکہ جب دیکھا کہ دروازے کے باہر تالہ لگا ہوا تھا ابھی بھی باہر دے گئے پڑی تھی کیونکہ اس گھر میں سے ابھی لڑکی لے کر گیا تھا یہاں پر شادی کا محول تھا لیکن گھر والے گھر پر نہیں تھے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کتنی جلدی سب کچھ سمیٹ کے کوئی نکل جائے میں نے آس پاس کے لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جی آج ان کی بیٹی کی شادی تھی لیکن ابھی کچھ دیر پہلے یہ لوگ کسی گاڑی میں بیٹھ کر یہاں سے چلے گئے ہیں ہمیں تو کچھ نہیں معلوم بھلا محلے والے کو کوئی کیا بتاتا ہے میرے ساتھ تو بہت بڑا کھیل ہو گیا تھا میری بیوی بھی چلی گئی اور میرے سسرال والے بھی اب میں کس کو مو دکھاتا میری ماں کو تو میں نے خود بھیجا تھا کہ مجھے میری بیوی کے ساتھ کچھ دن کے لیے اکیلا چھوڑ دیں مجھے پرائیویسی کی ضرورت ہے لیکن اب میں سوچ رہا تھا کہ ان کو رکھ لیا ہوتا تو میری بیوی پر نظر تو رکھ لیتی میری ماں میری اصل ماں نہیں تھی اس لیے میں ان سے اسی طرح پیش آتا تھا کیونکہ وہ میری ستھیلی ماں تھی لیکن انہوں نے ہمیشہ مجھے میری سگی ماں بن کر پالا تھا کبھی کوئی ظلم نہیں کیا مجھ پر اور اب تو سارا کاروبار بھی میرے ہاتھ میں تھا میرے لیے تو میری زندگی کا سب سے خوشی کا دن تھا لیکن میری زندگی کا سب سے بڑا دن سب سے منحوس دن بن گیا تھا پہلے اپنی بیوی کو تلاش کرتا رہا اور یہ بات سوچتا رہا کہ وہ کیوں مجھے چھوڑ کر چلی گئی کم سے کم مجھے بتا دیتی کہ وہ میری ساتھ نہیں رہنا چاہتی پھر مصوی شادی کیونکہ ان سوالوں کے جواب جاننے کے لیے اس کے خاندان کے سمت گیا تو وہ بھی وہاں سے بھاگ چکے تھے اور ماں کو بھی بتاتا تو کیا بتاتا سر پکڑ کر اپنے کمرے میں ہی بیٹھا تھا کہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی اور صبح ہو گئی میری نوکرانی میرے لیے کافی لے کر آئی کیونکہ میرا یہ حکم تھا کہ مجھے صبح کافی پینے کی عادت تھی میری نوکرانی نے لاکر میرے سامنے کافی رکھی میری نوکرانی دراصل ہمارے خاندانی نوکر کی بیٹی تھی بچمن میں ہم لوگ ساتھ کھیلے تھے تو وہ نوکرانی لیکن کبھی کبھی مجھ سے کھل کر بات کر لیتی تھی لیکن ہمارے بھی بیچ ایک لکیر ضرور تھی جو مالک اور نوکر کے حوالے سے تھی وہ مجھے کہنے لگی آپ جلدی سے تیار ہو جائیں آج آپ کا ولیمہ بھی ہے میں تو اچانک حیران رہ گیا کہ شادی میں نے سادگی کے ساتھ کی تھی لیکن ولیمہ میں میں نے اپنے سارے رشتدار اور سب دوستوں کو بھی بلایا تھا جو کہ میری بیوی کو دیکھنے کے لیے بے قرار بیٹھے تھی اور یہاں پر میری بیوی مہدرمہ ہی بھاگ چکی تھی میں بہت پریشان تھا پھر سوچنے لگا کہ کیا کروں وہ مجھے دیکھ کر بولی کیا بات ہے چھوٹے صاحب آپ کی بیوی جی کہاں ہیں وہ تو یہی سمجھی کہ شاید میری بیوی باتھروم میں ہوگی میں نے کہا چلی جاؤ یہاں سے میرا دماغ بہت خراب ہو چکا ہے وہ بھی ڈر سے گئی کیونکہ میں نے خستے سے کہا تھا لیکن جب وہ جانے لگی تو میری دماغ میں جانے کیا خیال آیا اور میں نے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے روک لیا پھر اس کو ساری بات بتائی تو وہ بھی حیران دہ گئی میں نے کہا تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا میرا پردہ رکھنا ہوگا سب کے سامنے میری بیوی بن کر بیٹھنا ہوگا اس نے کہا میں آپ کے میں یہ کیسے کر سکتی ہوں سب کو پتہ چل جائے گا کہ میں تو نوکرانی ہوں تو میں نے کہا تم نکاب کر لینا میں کہہ دوں گا میری بیوی نکاب کرتی ہے اور ہر کسی کے سامنے نہیں آتی میری نوکرانی اس بات سے تھوڑی ڈر گئی اگر یہ کوئی اور نوکرانی جو صرف ہمارے گھر میں کام کرتی ہیں جس کا ہمارے خاندان سے تعلق نہ ہوتا تو وہ کبھی بھی یہ کام کرنے پر راضی نہ ہوتی لیکن پھر بھی وہ میری بات سن رہی تھی اس کا کہنا تھا اگر کسی کو پتہ چل گیا تو ہم کیا جواب دیں گے اگر میری باپ کو پتہ چل گیا تو وہ تو جیتے جی مجھے مار ڈالے گا اس نے یہ بھی بتایا کہ میری منگنی بچون میں ہو چکی ہے اور تین چار مہینے بعد تو میری اپنی شادی ہے میں نے اسے کہا کہ اسے یہ کھیل صرف ایک مہینے تک کھیلنا ہے اس کے بعد یہ مشہور کر دوں گا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے اور وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہے لیکن اگر یہ بات ابھی سب کے سامنے اس طرح آ گئی تو میں کہیں مو دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے کہ مہربانی کرو میری مدد کرو اس نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کی مدد کرنے کو تیار ہوں اپنی بیوی کے کپڑے اور سب سامن اس کے حوالے کر کے کہا کہ شام تک تیار ہو جانا اسے تیار ہونے کا حکم دے کر خود باقی کے کام نمٹانے چلا گیا سارے میری شادی کے لیے بہت خوش تھے مجھے بھی مبارک دے رہے تھے میری دوست شام کو تمہارا ولیمہ ہے خوب مزا آئے گا جبکہ میں نے سوچا تھا کہ میری بیوی تو مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہے پتہ نہیں میں نے کون سا گناہ کیا تھا جس کی مجھے سزا ملی ہے میری زندگی برباد ہو گئی ہے اب میں ساری دنیا کو معاشرے کو دھوکا دوں گا لیکن اپنے آپ کو کیسے سمجھاؤں گا میں نے تو اسے غور سے دیکھا بھی نہیں تھا میری نوکرانی بہت اچھی تھی جس نے میرا ساتھ دیا اور تیار ہو کر اسٹیج پر بیٹھ گئی اس نے رکاب بھی کر رکھا تھا اور احتیاط میں میں نے کھنگڑ بھی کروا دیا تھا سب لوگ یہ دیکھ کر حیران ہوئے مجھ سے پوچھنے لگے کہ تمہاری بیوی شرعی پردہ کرتی ہے ہمیں تو یہ بات نہیں بتائی تھی تو میں نے کہا کہ اس میں برا کیا ہے اگر پردہ کرتی ہے تو سب لوگ اس بات پر کیا کہہ سکتے تھے اس بات پر تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا کہنے لگے کہ بہت اچھی بات ہے تم بہت خوش قسمت ہو آج کل تو اس طرح کی لڑکیاں ملتی ہی نہیں ہے اللہ جوڑی سلامت رکھے لوگوں کو کیا پتہ تھا کہ میری جوڑی تو کب کی مٹ چکی تھی میری بیوی پتہ نہیں کہاں چلی گئی تھی مجھے چھوڑ کے اور طلاق پیشتا تو کس کے گھر پیشتا اس کے گھر والے بھی گھر پر نہیں تھے میرے پاس میری بیوی سے رابطہ کرنے کا بھی کوئی ذریعہ نہیں تھا اگر وہ میرے ساتھ رہنا نہیں جاتی تھی اتنی جلدی میں کیوں تھی کم سے کم مجھ سے طلاق دے کر جاتی جب بھی میرے گھر کوئی رشتے دار یا دوست نے آنا ہوتا یا بہنے کسی پارٹی میں جانا ہوتا اسی طرح کوئی بھی موقع ہوتا تو میں اپنی نوکرانی کو کہتا تھا وہ تیار ہو کر میرے ساتھ چلے یا گھر میں ہی تیار ہو کر بیٹھ جائے وہ ایسا ہی کرتی تھی وہ بہت پریشان رہتی تھی کیونکہ وہ بھی کسی اور کے نام سے منصوب ہو چکی تھی اور اس کے لیے بھی یہ سب آسان نہیں تھا ایک مہینہ جیسے تیسے گزر گیا اور پھر ایک دن میں نے یہ بات مشہور کر دی کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی دی ہے کیونکہ مجھے اس کے بارے میں کوئی ایسی بات پتا چلی ہے جو ایک مرد کپی برداشت نہیں کر سکتا میرے رشتے داروں اور دوستوں نے کہا کہ بیچاری اچھی بھری لڑکی تھی شرعی پردہ کرتی تھی پھر اس سے بتمیزی پر اتر آیا مجھ سے کوئی سوال کرتا تو میں کہتا کہ میری زندگی ہے آپ کون ہوتے ہیں سوال کرنے والے مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں اور بس اسی طرح میرے دوست بھی مجھ سے ناراض ہو گئے اور رشتے داروں نے بھی میرے گھرانہ چھوڑ دیا ایک رات بہت تیز بارش ہو رہی تھی بجلی بار بار جا رہی تھی میری شادی اس تماشے کو تین مہینے گزر چکے تھے جب دروازے پر دستک ہوئی بار بار دستک ہو رہی تھی پہلے تو میں جا ہی نہیں چاہتا تھا لیکن پھر یاد آیا کہ آج سارے نوکر چھوٹی پر چلے گئے تھے اس لیے مجھے ہی جا کر دروازہ کھولنا تھا میں نے جب جا کر دروازہ کھولا تو باہر اندھیرے میں مجھے کسی لڑکی کا عکس نظر آیا وہ بارش میں بری طرح بھیگ رہی تھی اور بہت ڈری ہوئی لگ رہی تھی بار بار پیچھے دیکھتی تھی اس نے فوراں دروازہ بن کر دیا میں نے کہا کہ یہ کیا حرکت ہے بی بی کیوں میرے گھر میں گھوسائی ہو تو اس نے کہا کہ میری مدد کریں میں نے کہا میں کسی کی مدد نہیں کرتا کیونکہ میں نے سارے زندگی لوگوں کے ساتھ بہت اچھا کیا پھر بھی میرے ساتھ بہت پورا ہوا جانے کیوں میں اسے اپنے دکھ سنانے لگا تھا پھر اس نے مجھے ایک ایسی بات بتائی کہ میرے قطمو تلے سمین نکل گئی اس نے کہا کہ میں آپ کی بی بی ہوں میں نے اس کو دیکھا تو مجھے وہ جانی پہچانی نہیں لگ رہی تھی میں نے اپنی بی بی کی صرف تصویر دیکھی تھی وہ بھی اس کی بہت پرانی تصویر تھی جس میں شاید صحیح سترہ سال کی تھی لیکن پھر تھوڑا بہت اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ میری بی 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 تھی تو اسے دیکھتے ہی میں خوصے میں آ گیا اور میں نے کہا کہ کیوں واپس آئی ہو کیا لینے آئی ہو یہاں پر تم تو مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی تم نے سارے زمانے کے سامنے مجھے رسوہ اور زلیل کروایا اپنے رشتہ داروں سے دور کروا دیا میری زندگی پر بات کر دی میرے چھوٹے چھوٹے خوابوں کو آگ لگا دی اور اب میرے پاس واپس کیا کرنے آئی ہو وہ بری طرح رونے لگی مجھے اس کے رونے پر کوئی رحم نہیں آ رہا تھا لیکن پھر اس نے مجھے ایک بات بتائی اور میں واقعی حیران رہ گیا اس نے کہا میں تو اپنے کمرے میں بیٹھی آپ کا انتظار کر رہی تھی آپ کی امی کمرے میں آئی اور مجھے ایک ایسی بات بتائی کہ میں حیران رہ گئی انہوں نے کہا تھا کہ آپ پہلے سے شادی شدہ ہیں اور آپ کا بہت سی لڑکیوں سے چکر ہے اور آپ نے مجھ سے شادی بھی صرف اسی وجہ سے کی ہے اس لئے وہ میری مدد کر رہی ہیں کیونکہ آپ ایک بہت ظالم انسان ہیں وہ مجھے وہاں سے لے گئی لیکن پھر انہوں نے مجھے گھر میں قید کر دیا اور مجھے کچھ دن بعد ہی پتا چلا کہ وہ مجھے کہیں جانے نہیں دے رہی ان کا کہنا تھا کہ کچھ دن یہاں ہی رہو میں معاملہ حل کرواؤں گی تمہاری زندگی برباد نہیں ہونے دوں گی مہی پر اسی گھر میں رہ رہی تھی وہ مجھے اپنے کہیں جانے نہیں دیتی تھی اور میرے گھر والوں کو ڈرات ہمکا کر بھگا دیا تھا مجھے پتا چل گیا کہ اب آپ کی امی میرے ساتھ دھوکھا کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ آپ کی ستیڑی ماں ہیں وہ نہیں چاہتی کہ آپ کی شادی ہو آپ کی زندگی میں کوئی لڑکی آئے وہ چاہتی ہیں کہ آپ کی زندگی میں ان کی مرضی کی لڑکی آئے تاکہ وہ اسے بھی کنٹرول کر سکیں اور آپ بھی ان کے ہاتھوں سے نہ نکل جائیں ساری جائدات اس لڑکی کی ہو جائے گی اور آپ کی امی کو کچھ بھی نہ ملے گا میں وہی پر قید تھی میں آپ کے پاس آنا چاہتی تھی میرے پاس آپ سے رابطہ کرنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا میں بہت بے وکوف ہوں کہ انہوں نے مجھے اتنی آسانی سے پاگل بنا لیا اور میں یہاں سے نکل گئی مجھے یہاں سے جانا ہی نہیں چاہیے تھا بڑی مشکل سے وہاں سے بھاگ کر آئی ہوں میں آپ کی بیوی ہوں ابھی تک آپ کے نکاح میں ہوں یہ سن کر میری قدموں تلی زمین نکل گئی تب ہی میں سوچتا تھا کہ پھلا کس وجہ سے کوئی لڑکی ایسے جا سکتی ہے اور اگر اتنا ہی سے جانے کا شوق تھا تو طلاق لے کر کیوں نہ گئی یہ کیوں نہ کہا کہ طلاق بجوا دینا یہ بات تو کوئی بے وکوف بھی سمجھ سکتا ہے میں نے اسے کہا کہ پریشان نہ ہو میں سارا کچھ دیکھ لوں گا تم میری بیوی ہو میرے نکاح میں ہو طلاق نہیں دی ہے میں نے اپنے ماں کو فون کیا اور بلا دیا میں نے ان کو ساری باتیں بتائیں میری ماں پہلے تو سینا تان کر کھڑی رہیں لیکن پھر مان گئیں کہ یہ سب اسی نے کیا ہے میں نے کہا آج سے میں آپ کو اپنی زندگی اپنے گھر سے نکالتا ہوں آپ جہاں مرضی جائیں مجھے آپ کی کوئی پرواہ نہیں ہے آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ میری ستیلی ماں ہیں اور کبھی بھی اولاد کا اچھا نہیں سوچ سکتی لیکن ہماری سامنے ایک بہت بڑا مستہ تھا اور وہ یہ کہ میں نے سب کے سامنے یہ مشہور کر دیا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دیتی ہے اب دوبارہ سے وہ بیوی اپنی زندگی میں کیسے لا سکتا تھا لوگوں نے تو مجھے کہنا تھا کہ طلاق دے کے تو پھر اس کے ساتھ حرام رشتے میں کیسے رہو گے لوگوں کو کیسے سمجھاتا لیکن پھر بھی یہ میری بیوی تھی ابھی تک میرے نکاح میں تھی لیکن پھر میرے دماغ میں ایک ترقیب آئی وہ یہ کہ میری بیوی کی شکل تو کسی نے بھی نہیں دیکھی تھی اور میں لوگوں کو یہ کہہ سکتا تھا کہ میں نے دوسری شادی کر لیا ہے میری زندگی کا تماشا بن گیا تھا جو میری ماں نے بنایا تھا لیکن اب جو ہو گیا تھا اس کو دیکھ کر چلنا ہی تھا میں نے پھر سے مشہورہ کیا کہ میں دوسری شادی کر رہا ہوں لوگوں نے میرا ساتھ دیا کہ اچھی بات ہے بے وفا عورت کے لیے ہر عورت کو برا نہیں سمجھنا چاہئے میں نے اپنی بیوی کو سب سے یہ کہہ کر ملوایا کہ یہ میری دوسری بیوی ہے جبکہ یہ میری پہلی اور آخری بیوی تھی اور یہ بہت اچھی انسان ہے اور میں سے بہت محبت کرتا ہوں اور ہم ساتھ رہتے ہیں